ہیلو گائز ویلکم ٹو دی ولوگ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا میری پوری جرنی جب سے میں نے آئلز کی اور سارا پرسیزر جو جو اس کے بعد ہوا اور اس کے بعد اب میری فائل جو ہے ایم بیسی میں لانچ ہو چکی ہے تو یہ سارا پرسیزر کیسے کیسے ہوا اس میں کیا کیا ڈیفیکلٹیز آئی اور آپ انڈیفیکلٹیز کو کیسے فیز کر سکتے ہو اور کیسے ایک بیسٹ ایجن کو چوز کر سکتے ہو جو کی آپ کی فائل لگوائے اور اس سے کیسے آپ فیڈبیک لے سکتے ہو آپ یوٹیوب سے کیسے ہیلپ لے سکتے ہو اور چاروں طرف سے کیسے کیا کیا کام کر سکتے ہو اس بارے میں یہ سارے کی سارے ویڈیو ہونے والی ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے بات کرتے ہیں میرے آئلز ایگزامینیشن کی آئلز ایگزامینیشن میں نے سٹارٹ کی تھی دسمبر میں 2021 میں ٹھیک ہے تو دسمبر میں میرے سے وہ آئلز ہوئی جو میں نے کی وہاں پہ میں نے لگائے تھے ٹو منس لگائے تھے تو اس میں میرے بینڈز نہیں آئے رائٹنگ سیکشن میں تو اس میں میرے 5.5 بینڈز تھے تو میں نے چاروں طرف سے پتا کیا کیسے کیسے ہم 5.5 پہ بھی اس ٹائم پہ فائلز لگ رہی تھی لیکن وہ جو ماہی بیچ تھا وہی نکلا تھا جینوری بیچ جو آنا تھا وہ اس کے لئے تھوڑا سا ہارڈ تھا کام وہاں پہ تو اس لئے میں نے پھر اس میں اپلائی نہیں کیا تو ایسی بات چلتی رہی آگے تو پتا چلا کہ جو 5.5 ہے اس پہ تو آج کل ویزا ایسی نہیں آ رہے تو پھر میں نے میرے ایک فرنڈ نے سیجسٹ میرے کو کیا کہ تم پی ٹی کر لو کیونکہ پی ٹی پہ اس ٹائم پہ کافی سارے ویزاس آ رہے تھے تو میں نے سوچا بھی کہ پی ٹی کرلوں پھر میں نے اپنے بردر کو کول کی اور ایک بات آپ ہمیشہ دیان میں رکھنا اگر آپ باہر کینیڈا کے لئے یا کسی بھی فورنڈ کنٹری کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے اپنی سرچ جرور کرنا کی کیسے کیسے کر کے میرے لئے بینیفٹ ہو سکتا ہے کون کون سی چیزیں میرے کو دیان میں رکھنی بڑھنی ہے اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہو جو کہ میں خود کرتا تھا ایک تو آپ اپنے کسی ایکسپیرینس فرینڈ سے بات کرو جس نے کی یہ سارا کام کیا ہو اور دوسری چیز آپ یہ کر سکتے ہو کہ یوٹیوب کیونکہ آج کے ٹائم میں جس کا کوئی نہیں ہے اس کی یوٹیوب ہے یوٹیوب پہ آپ کو ہر ایک ویڈیو مل جائے گی جیسے کی آپ کو یہ والی ویڈیو ملی ہے میری والی آپ دیکھ رہے ہو بھی ایسے ہی آپ کو لاکھوں کروڑوں ویڈیو مل جائیں گی لاکھوں کروڑوں نہیں تو کوئی دس بارہ تو ویڈیو مل جائیں گی اس سے آپ کو ایک آئیڈیا لگ جائے گا کہ آپ کونسی ڈریکشن میں موو کر رہے ہو کیونکہ ہمیں پتہ تو ہے کہ ہمیں وہاں پہ جانا ہے لیکن جو راستہ ہے راستے میں کیا کیا کٹھنائیاں آئی ہیں وہ آپ اس سے پوچھو گے جو وہاں پر پہنچ چکا ہے تو اس لیے وہ جیسا کی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے پچھلی جو میں نے فرسٹ ٹائم آئلس کیتے اس میں میرے بینڈس کو رہییو ملی نہیں ہوئی تھی اس لیے میں نے دوبارہ اس بار نومبر میں آئلس کی اور میں نے 20 نومبر کا پیپر فیل کر دیا 20 نومبر کا پیپر فیل کر کے ہی میں نے آئلس کی نیز سٹارٹ کی تھی اور میں نے طوٹلی لگائے وہاں پر پندرہ دن لگائے پندرہ دن میں میں نے پیپر فیل کر کے ثورہ اس کے بعد آئلس کرنے گیا تھا کیونکہ میرے کو پریکٹس تو تھی میں نے پہلے دیکھا ہوا تھا جسٹ میرے کو وہ تھا کہ ایک بار اس ویو میں اپنا مائنڈ سیٹ کو سیٹ کر لوں کہ میں نے ایسے ایسے کر کے یہ سارے کرنے ہیں تھوڑی سی پریکٹس اور ہو جائے گی کیونکہ میرے کو بیسک نولیج تو آگی تھی کہ آئیلز کیسے ہوتی ہے اس میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے اور کیسے ہم اپنے گوڈ مارکس اچیو کر سکتے ہیں تو یہ سارا کرنے کے بعد میں نے آئیلز کا اگزام دیا اور میرا تھرڈ دسمبر کو ریزلٹ آ گیا اور اس ریزلٹ میں میرے بینڈ اچیویمنٹ کمپلیٹ ہو گئے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ میرے بینڈز کیا کیا آئے تھے کتنے کتنے بینڈز آئے تھے جو میری فرسٹ ولوگ ہے وہ اسی کے اوپر ہی ہے تو یہ سارا کام ہو گیا اس کے بعد جو مین ٹاسک شروع ہوتا ہے وہ اس کے بعد ہوتا ہے ہم سب کو لگتا ہے کہ آئیلز ہے جو وہ سب سے مین ٹاسک ہے لیکن وہ تو فرسٹ سٹیپ ہے آپ کا سٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آئیلز جو ہے وہ فرسٹ سٹیپ ہے اس کے بعد جو مین پرسیزر سٹارٹ ہوتا ہے وہ آگے آتا ہے کہ پہلے سب سے پہلے کی ایجنٹ کو ڈونڈنا کہ ہم نے کون سے ایجنٹ سے اپنی فائلنگ کروانی ہے کیونکہ آج کے ٹائم میں اتنے جہدہ ایجنٹ ہے انڈیا میں تو اور ان میں سے آپ کو چوز کرنا کہ کون سا بیسٹ رہے گا کون سا اچھا ایزنٹ ہے کیونکہ یہ تو بات سچ ہے کہ یہاں پہ کینڈا جانے کے لیے ایک پیسے بہت جیدہ لگتے ہیں 15 to 16 لیک تو نورمل ہے کیونکہ یہ تو صرف اور صرف فیسیز میں ہی لگ جاتے ہیں تو اگر آپ کو یہ چوز کرنا ہے کہ ایجنٹ کون ہے جس پہ کہ آپ ٹرسٹ کر سکو اتنے پیسوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا اس کے لیے میں نے پانچ چھے جو بڑے بڑے ایجنٹس ہیں ان سب کے پاس گیا تھا ایک کینم ہو گیا جین اوورسیز ہو گیا جیم اوورسیز ہو گیا چنڈیگر میں ہے جو اور پینے کل ہو گیا آئی ڈی پی کا ہو گیا ان سب کے میں آفیسز میں گیا ان کو ویزٹ کی ساری ان سے باتیں سمجھی کہ سٹڈی پرمیٹ کے لیے میرے کچھ چاہیے کیا کیا ہے ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے وہ سارا کچھ کر کے بعد میں اپنے فرنڈ سے بات کی انہوں نے بتایا کہ یہ جو والے ایجنٹسے لگوالو یہ والے ایجنٹسے فائل لگوالو اور لاسٹ میں گھر والوں سے بیٹھ کے سب سے بات بغیرہ کر کے میں نے فائنیل کیا جین اوورسیز جلندر میں ہے جو کیونکہ وہ کافی فیمس ہیں اور ان کا کام کرنے کا بھی وے اچھا ہے کیونکہ ہمارے ایریے سے کافی بچے جو میرے فرنڈز ہیں وہ انہی کے تھروں گئے ہوئے ہیں تو اس لیے میں نے ان پہ ٹرسٹ کر کے اپنی فائلنگ کا پرسیزر سٹارٹ کر دیا اب آپ نے ایجنٹ کو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد جو سب سے پہلا کام آتا ہے وہ آتا ہے کہ اپنی اوپر لیٹر کو اپلائی کرنا تو میری اوپر لیٹر جو تھی میں نے اپلائی کی تھی سکسٹین دیسمبر کو یہ میں نے تین دیسمبر کو ریزلٹ آیا اور تیرہ دن میں نے اسی چیز میں لگائے روز جانا روز ہر ایک ایجنٹ کے پاس ویزٹ کرنا کئی تو ایسے ایجنٹ کے پاس بھی گیا جن کا میرے کوئی نام بھی نہیں پتا تھا کبھی سنا بھی نہیں تھا ان کے پاس جا کے بھی دیکھا کیسے کیسے کیا کیا کر سکتے ہیں جو ایجنٹ بولتے ہیں کہ آپ کو کم پیسوں میں بیز دیں گے آپ کے پانچ لاکھ میں آپ کو کینیڈا کا سٹڈی ویزا مل جائے گا وہ کیسے ویزا دیتے ہیں وہ کیسے فائلنگ کرتے ہیں کہ ان کا پانچ لاکھ میں ویزا آ جاتا ہے اور دوسرے جو کرتے ہیں وہ اٹھارہ لاکھ لگتا ہے سولہ لاکھ لگتا ہے پھر جا کے ویزا آتا ہے تو یہ ساری باتیں میں نے دیکھ کے چیک کی اس کے بعد ہی میں نے جین اوورسیز میں اپلائی کیا آفر لیٹر میری تین دن میں آگی تھی میری آگی تھی 19 دسمبر کو میری آفر لیٹر آگی اس کے بعد جو مین ٹاک شروع ہوتا ہے جو کہ میں نے گلتی کی آفر لیٹر مگوانے سے پہلے کی میں نے اپنے فنڈز کو ایریز کلیکٹ نہیں کر کے رکھا تھا ایک جگہ پہ جیسے کی پاپا کے اکاؤنٹ سے فیس جانی ہوتی ہے اور سٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ سے جی ایسی جاتی ہے یہ تو نورمل پرسیزر ہے تو وہ سب کرنے میں میرے کو کافی ٹائم لگ گیا اور میں نے اپنی فیس اتاری تھی میرے حساب سے ایک منت بعد جنوری میں جا کے 15-16 کو میں نے جا کے اپنی وہ فیس اتاری تھی اس سے پہلے میں اپنا میڈیکل کروایا تھا میری میڈیکل کی ڈیٹ تھی 4 جنوری 4 جنوری کو میں نے اپنا میڈیکل کروا لیا اور 6 جنوری کو میں نے سوری 16 بولا میں نے لیکن 6 جنوری کو میں نے اپنی فیس اتار دی تھی اس کے بعد فیس ریسپٹ آنے میں دس پندرہ دن لگے میری سولہ کو فیسر ریسپٹ آئی تھی تو سولہ کو فیسر ریسپٹ آنے کے بعد میں نے ٹونٹیت کو اپنی اتاری جی آئی سی یہ سارا ٹائم میرے کو اس لیے لگا کیونکہ فنڈ اکلیکٹ کرنے تھے اتنے سارے جیادہ پیسے تو ہمارے پاس ہوتے نہیں ہے سب کے پاس تو ہم نے تھوڑے بہت رشتے داروں سے منگوائے ادھر ادھر سے کر کے پیسے سارے کلیکٹ کر کے اپنے اکاؤنٹیمنٹ ڈلوائی میں نے اور پھر ہم نے جی آئی سی اتار دی اس کے بعد جو پھر مین سٹیپ چلتا ہے وہ آگے آتا ہے کہ جی آئی سی کا جب وہ آگیا اس کے بعد آتا ہے کہ فائلنگ کرنی ہے ہم نے ساری اور اس کے بیچ میں میرے ایک دو پنگے پڑے پہلا جو پنگا پڑا تھا وہ یہ تھا کہ میرے ڈوکومنٹس پہ پاپا کا نام الگ تھا اور پاپا کے ڈوکومنٹس سے ان کے نام کا سرنم الگ تھا میرے میں لگ رہا تھا شرما اور ان کے سارے ڈوکومنٹس میں تھا کمہ تو اس میں میرے کو پنگا پڑا کی اب میں کیا کر سکتا ہوں میں نے ایسے ہی کسی سے پوچھ لیا کی کیا کرنا ہے کیونکہ میں نے جب اپنے ایجنٹ سے پوچھا تھا تو ایجنٹ نے بولا تھا کہ کوئی بات نہیں یہ نورمل چیز ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن میرے کو اندر سے تو پتا تھا نا کہ آپ بھی جب ایسے کام کرو گے اور آپ کی جو گٹ فیلنگ آئے گی کہ نہیں یہ گلت ہے تو اس پہ بلیو کرنا ایجنٹ جو کہہ رہا ہے اس پہ مت کرنا اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ آپ کی اگر گٹ فیلنگ کہہ رہی ہے جیسے کہ میری گٹ فیلنگ کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ ایک چیز گلت ہے یہ آگے جا کے پرابلم دے سکتی ہے تو اس لئے میں نے کیا کیا میں نے تین چار ایجنٹ سے اور بات کی کہ ایسے ایسے کر کے یہ چیز ہے تو ان میں سے دو ایجنٹ نے تو بولا کہ کوئی بات نہیں ایسے چل جاتا ہے کچھ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پھر ایک ایجنٹ نے میرے کو بتایا کہ اس کا تمہارے میں ابھی کوئی فرق نہیں پڑے گا سٹڈی ویزا میں لیکن بعد میں جب آپ پی آر کے لئے فائل لگاؤ گے یا اپنے موم ڈیڈ کو بلاؤ گے کینڈا تب یہ فرق پڑے گا تب وہ بولیں گے کہ یہ ان کے سرنیم میں جو تم نے ہمیں مینچن کیا ہے ان میں تو سرنیم جو ہے وہ شرما ہے لیکن ان کے ایکچول ڈوکومنٹ میں جو نیم ہے وہ تو کمار ہے تو اس چیز پر فرق پڑ سکتا ہے اس کا سلیوشن بڑا سمپل سا تھا میں نے یہ کیا کہ ایک ایفی ڈیوڈ بنا کے لگا دیا کہ جو میرے پاپا کا نام ہے سرنیم وہ کمار ہے ان کے ڈوکومنٹ میں لیکن میرے ڈوکومنٹ میں جو ہے وہ شرما ہے یہ آپ کو ڈوکومنٹ سمپل ہی مل جائے گا سیم نیم والا ہوتا ہے یہ ڈوکومنٹ کی یہ دونوں نیم ہی سیم ہے جو کی میرے فادر کی ہیں اور یہ چھوٹی موٹی پرابلمز کو دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد میں نے اپنی فائل لنگ کا پرسس شروع کر دیا اس میں میرے کو لگے چار پانچ دن لگے تو میری اب جو فائل لانچ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 11 فیبرری کو اور اس کا ریزلٹ اب پتہ نہیں کب تک آئے گا کیونکہ وہ بول رہے ہیں کہ دو مند تک آ جائے گا اس کے بعد ہی میں نے اپنی بائیومیٹرک اپ ڈیٹ کر لیتی جس کا میں نے ویلوگ بنایا ہوا ہے کہ کیسے کیسے بائیومیٹرک میں جانا ہے کیا کیا کر سکتے ہیں تو یہ سارا ویلوگ بنا کے میں نے ڈالا ہوا ہے اپنے چینل پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ اور آپ کو تھوڑی سی ہیلپ مل جائے گی اس میں بیسیکلی میں نے یہی بتایا ہے کہ آپ اگر بس ٹینڈ سے تو وہاں پہ پوئیڈمنٹ سینٹر میں کیسے جاؤ گے وہاں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے کیا کیا چیزوں کا دیان رکھنا ہے اور کون کون سی چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے تو یہ تھی میری فول جرنی جو کہ میں نے اپنی ویزا کے لیے لگائی ہے سٹڈی پرمیٹ کے لیے اور اب میری فائل وہاں پہ ہے ایم بیسی میں تو ابھی بس ریزلٹ کی ویٹ ہے اور آپ بنے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے تھوڑی گھومنے جانا ہے جیسے چنڈیگر جانا ہے میں نے منالی بھی جانا ہے اور شاید میرا ایک بومبے کا بھی ٹرپ لگے تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو پسند آئیے تو اور اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے یا کوشن ہے جو آپ میرے سے قویری کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی فائل ہے یا نہیں ہے کیونکہ میرے کو لگتا ہے کہ اتنا کے ایکسپیرینس تو ہو گیا ہے اتنے زیادہ ایجنٹ سے گھوم گام کے سب سے مل کے سب سے باتیں کر کے اتنا پتا چل گیا ہے کہ میں آپ کو یہ سیجسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ فائل لگاؤ یا نہ لگاؤ کیونکہ میرے ایک فرینڈ کا بھی سیم ایسے کیس تھا اس نے کیا کیا تھا اس نے جس نے میرے کو سیجسٹ کیا تھا کہ پی ٹی کر کے لگا لے کہ پی ٹی کے بڑے اچھے ویزہ آ رہے ہیں اس کو بھی کسی ایجنٹ نہیں بولا تھا لیکن اب اس کی ریسنٹلی تین دن ہوئے ہیں اس کی ریفیوزل آئی ہے پی ٹی میں اور اب وہ رو رہا ہے کہ میرا ٹو تھری لیکس جو ہے لوسٹ ہوئے ہیں ریفیوزل کی وجہ سے تو ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو اس لئے آپ میری اگر رائے مانے تو یہی کرنا کی جب تک آپ کے سکس پینڈ ایچ نہیں آ جاتے آپ کینیڈا کے لئے پلائی مت کرنا آپ تو اسٹریلیا بھی کھل چکا ہے تو آپ اسٹریلیا کے لئے پلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو وہ ایلی کورس دے دیتے ہیں انگلیش کا ہی تو وہ بھی کورس ویسے تو ہارڈ ہوتا ہے کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی چل جاتا ہے اسٹریلیا کا ویزہ آ جاتا ہے کینیڈا کے لئے وہ تھوڑا سا ٹرکی کام ہو جاتا ہے کیونکہ کینیڈا ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹرینڈ پہ جو پہلے ٹرینڈ چلا تھا وہ چلا تھا پی ٹی کا پی ٹی کے ویزہ آئے جا رہے تھے حالانکہ جن کے ایس ڈی ایس کیٹیگری والے لوگ پچے تھے ان کے بھی ویزہ نہیں آ رہے تھے لیکن پی ٹی والے کے ویزہ آ رہے تھے اس لئے آپ دھیان میں رکھیں اور جو بھی کرنا ہے اس سے پہلے ایک بار یوٹیوب کو چیک کر لیں یا میرے سے کوششن پوچھ لیں یوٹیوب سے سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو تب تک کے لئے بابا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہوگا تو آپ کومنٹ سیکشن میں بیج دیں نہیں تو میں اپنا انسٹاگرام مینشن کر دوں گا میرے کو وہاں پہ جا کے بھی میسیر کر سکتے ہیں میں آپ کو within one day یا اسی ٹائم جب بھی میں آپ کا میسیر یا کومنٹ دیکھوں گا میں آپ کو ریپلائی کرتوں گا تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بابا تا 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 تک